اسلام علیکم عویس بھائی میرا نام محمد خورم گزار ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جس دن میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہ بات شیئر کر دوں جس دن آپ کا نکاح ہوا اس سے نیکس دے آئی تنک میں نے خواب دیکھا جس دن میں نے یہ خواب دیکھا اسی دن اسلام آباد میں ساتھ اشاریہ آٹھ جو ہے نا شدت کا زلزلہ آیا تھا جس دوران میں نے نا وہ ڈریم دیکھا اور اس کے بعد زلزلہ بغیرہ آیا یعنی کہ آپ کے نکاح کے راؤنڈ اپ آٹھ رہے ہیں عویس بھائی میں ڈریم دیکھتا ہوں کہ میں نا سٹارٹنگ میں جب میرا ڈریم شروع ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تین لڑکی ہیں جنہوں نے بلیک رنگ کا بایا پیانا ہوا ہے اور ان کی صرف آنکھیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی میں نے ٹھیک سے نہیں دیکھی ہے اور ان میں جو ہے نا تینوں وہ کہتی ہیں کہ ہم تمہاری وائف ہیں یا وہ منشن ہو رہا ہوتا ہے شو ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ میری تینوں نا وائف ہے اور وہ تینوں وائف ہوتی ہیں میری انہیں میں اپنے گھر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس دوران مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے اور انہیں جب گھر لے کے جاتا ہوں تو اوپر وہی سیم جو میرے گھر کا میپ ہے وہی ہوتا ہے دو کمرے ہوتے ہیں اور ان دو کمروں کے دربیان ایک یعنی کہ دروازوں کے درمیان رائٹ اور لیفٹ کے درمیان ایک چھوٹا سا پلر ٹائپ دیوار ہے اس پہ ایک بلیک رنگ کا کیل بھی لگا ہوتا ہے تو وہ ہم کافی زیادہ فیملی میمبرز ہوتے ہیں جو کے لیفٹ والے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور شاید نیوز وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں جو بھی ہے ٹھیک سے یاد نہیں لیکن ادھر ہی اسی جگہ پر بیٹھ کے نا تو میں دیکھتا ہوں کہ تقریبا ان سب کے ڈریسز بھی کالی ہوتے ہیں تو مطلب ڈریسز کالی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سامنے دیکھتا ہوں تو باہر نہ دو بچے بیٹھے ہوتے ہیں جن کی عمر دس سے بارہ سال کے درمیان ہوتی ہے ایک بچی ہوتی ہے اور ایک بچہ ہوتا ہے بچے نے بلیک کلر کا کوٹ پہنا ہوتا ہے اور بچی کو میں نے واضح نہیں دیکھا ٹھیک طریقے سے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ رائٹ کمرے کی طرف میں جانے لگتا ہوں تو اوپر سے مجھے آسمان سے بلیک کلر کی زنجیر یا وہ لوئے کی سنگلی ٹائپ جو ہے نا وہ لٹکری ہوتی ہے تو زنجیر کافی موٹی ہوتی ہے نہ اتنی موٹی ہوتی ہے نہ اتنی پسلی ہوتی ہے تو اس کو نا میں پکڑتا ہوں اور پکڑ کے نا وہ جو بلیک کیل لگا ہوتا ہے دیوار کے ساتھ اس کے اندر ڈال دیتا ہوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ہوا کے جھوکے سے نا وہ نکل جائے گا اور یہ میرے ذہن میں بات آتی ہے تو میں اسے اور تھوڑا سے زور لگا کے نا بلکل سال لگا دیتا ہوں جو کہ کیل کی اینڈ والی تاہر تک چلا جاتا ہے یعنی کہ اب یہ باہر نہیں نکلے گا تو مطلب میں اس پہ اچھا فیل کرتا ہوں کہ اب یہ کیل سے باہر نہیں نکلے گی جو زنجیر ہے تو اس کے بعد میں اس رائٹ والے کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد نا میں فیل کرتا ہوں کہ آسمان کی روشنی مدم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے سورج گرین نہیں ہوتا اس طرح کی تھنڈی جو ہے نا سورج کی روشنی جو ہے نا تھنڈی تھنڈی جائے سردیوں میں روشنی ہوتی ہے سورج کی اسی طرح اور سورج گرین ٹائپ ہو جاتا کچھ تو تھوڑی دیر بعد پھر اسی جگہ پہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو چیز ہے سورج کے آگے آگئی ہے سورج اس سے پھٹنا جائے اس کی روشنی مطلب روک رہی ہے اس کی وجہ سے یہ جو بھی ہے مجھے یہ نہیں پتا وہ کیا ہے تو اس کی مطلب جس کی وہ زنجیر سورج سے نیچے لٹک مطلب اسمان سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے وہ چیز سورج کے آگے آ جاتی ہے وہ سورج کی روشنی تھمنا شروع ہو جاتی ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ سورج آئی تنک پھٹ جائے گا لیکن اس کے بعد میں سوچتا ہوں سورج اتنی جلدی پھٹ تو نہیں سکتا پھر تھوڑی دیر بعد ادھر ہی میرا بھائی آتا ہے اس نے بھی کالا ڈرس پہنا ہوتا ہے اور اس کا بیگ بھی کالا ہی ہوتا ہے بلیک ہی ہوتا ہے تو وہ بیگ مجھے دیتا ہے اور میں وہ دیوار کے ساتھ لٹکا دیتا ہوں اسی کمرے میں تو وہ پھر بولتا ہے کہ بھائی ٹائم کیا ہوا ہے تو میں اسے بتاتا ہوں کہ پانچ بج گئے ہیں گھڑی پہ بھی پانچ بجے ہوتے ہیں تو اس وقت سورج جو ہے نا سورج کی طرف میں دیکھتا ہوں تو سورج بھی جو ہے نا وہ تقریباً اسی کنڈیشن میں ہوتا ہے لیکن اس وقت سورج مشرق کی طرف ہوتا ہے جو ہے نا کارنر پہ تو مشرق کی طرف جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے غروب ہو رہا ہے یا اوپر ٹائپ پہ لیکن اس جگہ پہ سورج ہوتا ہے اگر ریالیٹی میں دیکھیں تو وہ اس جگہ پر تین یا چار کے درمیان لگ بگ سورج ہوتا ہے یا یعنی طب دو سے تین کے درمیان جو ٹائمنگ نا اس دران وہاں سورج ادھر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے جو پانچ کے دران وہ مجھے مشرق کی طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اب اللہ میتر جانتا ہے واللہ عالم اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی جزا کرنا